بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدہید ناظرین کرام شاید یہ سوچ لیا گیا ہے کہ عمران خان کو نا اہل کیے بغیر گزارا نہیں ہے عمران خان رک رہا نہیں ہے عمران خان سن رہا نہیں ہے عمران خان کو لالچ دے کے دیکھ لیا عمران خان کو درا کے دیکھ لیا عمران خان کو دھمگا کے دیکھ لیا لیکن عمران خان اب اپنی کیے پر آ گیا ہے اور وہ اٹل ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہیں کسی میسج کا کوئی پوزیٹیو رسمانس نہیں دیا اور اب عمران خان شاید اسمبلیاں تحلیل کر دے اس لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ عمران خان کو نا اہل کیا جائے اور شاید وہ جو پرانے وعدے کیے گئے تھے ان پرانے وعدوں کو وفا کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے عمران خان کو جو ہے نا مولنا اہل کرنے کی پوری تیاری کی گئی ہے اور اس کے لیے اس کام کے لیے ناظرین اکرام خبر یہ ہے کہ ایک ویڈیو مارکیٹ میں پھینکے جائے گی اور وہ ویڈیو عمران خان کی نہیں ہے نمبر ون ویڈیو اس کا گندہ دھندہ شروع ہو چکا ہے جس شخص کی ویڈیو مارکیٹ میں آ سکتی ہے یا جس سے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ شخص بہت امپورٹنڈ ہے جس کا نہ مجھے پتہ بہت سنے لوگ شاید اس کی جو ہے نا وہ سوچ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتی ہے نہیں اس شخص کا نہ تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے نہ جوڈیشری سے ہے نہ سیاست سے ہے اب یہ ویڈیو کس کی ہے کہاں سے آئی ہے کہاں ایڈٹ ہوئی ہے کہاں سے اشارہ ہوا اور اس شخص کی ویڈیو سے عمران خان کی نہ اہلی کا کیا تعلق ہے یہ ایک نئی انٹرسٹنگ چیز ناظرین اکرام ایک نیا معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے اس کے بارے میں تفصیلاً میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں آپ کو بتانا ہے کہ معاملہ چل کیا رہا ہے عمران خان کو نہ اہل کرنے کے لیے ناظرین اکرام یہ آگے چل کے اس ویڈیو کا ڈسکس کرتا ہوں لیکن میں پہلے آپ کو بتاؤں عمران خان کو نہ اہل کرنے کے لیے ناظرین اکرام میٹنگز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں چودریز کو آفر کی گئی ہے چودریز کو کہا گیا ہے چودریز نے لیکن عمران خان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ نواز سریف صاحب اس حد تک راضی ہیں کہ چودریز پرویز جلائی کو وزیرحالہ قائم رہنے دیا جائے آفرز جو ہیں وہ کاف لیگ کے پاس آئی ہیں مونسلائی صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اب لیکن کاف لیگ کیا کر رہی ہے ناظرین اکرام کاف لیگ نے یہ بات تحریک انصاف کے سامنے رکھی ہے کہ ہم چکے آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمارا بھی جو ہے وہ فائدہ دیکھا جائے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کاف لیگ نے بیس سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ مانگی ہے ناظرین اکرام بیس سیٹیں مانگی گئی ہیں کہ بیس سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ کی جائے اس لیے بیس سیٹیں اب جو ہے وہ دی جا رہی ہیں بات اس کی تیہ ہوئی ہے لیکن ابھی اس کا فیصلہ مکمل نہیں ہوا کہ بیس دینی ہے پندرہ دینی ہے یا بارہ دینی ہے کیونکہ ابھی کاف لیگ کے پاس سات سیٹیں ہیں اور تین ریزرور ملا کر دس سیٹیں مل جاتی ہیں انہیں لیکن اب یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ نہیں ہمیں بیس سیٹیں جو ہے وہ آپ ہمارے حوالے کیجئے اس کو لے کر فواد چود صاحب کا بھی ایک بیان انتہائیہ ہم ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں قابلی کو سلا دیا جائے گا لیکن اب وہ سیٹیں کتنی ہوتی ہیں یہ آگے چل کر پتا چلے گا میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں ناظرین اکرام آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک اور ملاقات عمران خان سے کی گئی ہے اور وہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے اس ملاقات میں تین اشخاص گئے ہیں تین اشخاص نمبر ون اکیل کریم ڈیڈی نمبر ٹو محمد علی طبا نمبر تری عارف حبیب اب ان میں سے دو اشخاص ناظرین اکرام اکیل کریم ڈیڈی اور عارف حبیب یہ دو وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی خبر آ چکی ہے کہ یہ دونوں شخصیات آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی نو کانفیڈنس موو کی بات چل لی تھی عمران خان جلسے پہ جلسہ کر رہے تھے تب ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انگیجمنٹ چل رہی ہے اور پھر بعد میں پتا چلا تھا کہ اکیل کریم ڈیڈی اس انگیجمنٹ کو کر رہے ہیں اب ناظرین اکرام یہ خبر سامنے آئی ہے اب یہ پتا چلا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ ان تین اشخاص کی ملاقات ہوئی ہے ایک پیغام عمران خان تک بھی پہنچایا گیا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب یہ ساری چیزیں ایک طرف اب آ جاتے ہیں جو ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویڈیو کا تذکرہ ہوا ہے ناظرین اکرام لندن سے اشارہ ہوا ہے لندن سے اشارہ ہوا ہے ایک ویڈیو کا اور اس ویڈیو کو ایڈیٹ بھی وہیں پر کیا گیا ہے اس کا ایڈیٹ ریویو لندن میں دیکھا جا چکا ہے اور جس شخص کی ویڈیو ہے وہ اس شخص کا تعلق نہ سیاست سے ہے نہ اس شخص کا تعلق جوڈیشری سے ہے نہ اس شخص کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے لیکن اس شخص کو یہ ضرورah کر دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان نہ اہل نہ ہوئے تو آپ کی ویڈیو ریلیز کر دی جائے گی اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کا تعلق عمران خان کی نہ اہلی سے ہے میں اسے زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا میں نے اشارے مکمل آپ کو دے دیئے کہ وہ شخص کون ہے تو اس شخص کا دائریکٹلی تعلق ہے عمران خان کی ناہلی سے کہ اگر وہ شخص چاہے تو عمران خان کو ناہل کیا جا سکتا ہے آپ سوچئے آپ ذہن پر زور ڈالیے کہ کیا کیس ہے کدھر کدھر چل رہے ہیں کون سے تحفہ تحائف اور یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے ناظرین اکرام اس شخص کی ویڈیو سے اس کو مبینہ طور پر مبینہ طور پر اور اس پہ عارف عمید بھٹی صاحب نے بھی مکمل تفسیراً خبر دی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام یہ تیہ ہو گیا 23 دسمبر سے پہلے پہلے شاید اسمبلیز کو ڈیزولو کر دیا جائے تاریخ آ چکی ہے اب یہ کر کیا رہے ہیں ایک طرف ناظرین اکرام یہ عمران خان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انگیج کس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کس طرح سے عمران خان کو انگیج کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام آپ کو یہ معلوم ہے کہ صدر پاکستان عارف الوی سے عساق دار صاحب نے ملاقات کی ہے ان سے آزم نزیر طارد صاحب نے ملاقات کی ہے اور ان سے باقی لوگوں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسمیلیز کے اندر آ جائیں یعنی کہ عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ ناظرین اکرام ان کے لیے معاملہ بڑا خراب ہے اب یہ دیکھئے کہ ان کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں ہے کیونکہ آگے جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے وہ موں کھولے بیٹا ہے اوویسلی وہ مزید ڈیمانڈ کریں گے نئی ٹیکسز لگانے پڑیں گے نئی چیزیں ہوں گی نئی مہنگائی ہو سکتی ہے اگر یہ آئی ایم ایف کے جو نیا پیکج آ رہا ہے جو ایک کرب اور کچھ لاک ڈالرز کا پیکج ہے وہ اگر آتا ہے اور یہ سپٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ ابھی رکے رہنے کے موڈ میں ہے ادروائز ناظرین اکرام جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں سے اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ جس قسم کی سیچویشن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ اتنا پریشر برداشت نہ کر سکے مینوائل قوم یاد رکھے گی ناظرین اکرام جب ایکانومی کی یہ صورتحال تھی ہمیں ایم ایف کے ترلے کرنے پڑھ رہے تھے ہمارے پاس جو ہے نا وہ صورتحال اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ ہمارے ایمبیسز کو دینے کے پیسے نہیں تھے جب ہم اپنی پرانی بیڈلنگز کو بیرون ممالک بیچ رہے تھے تب مفتا اسماعیل صاحب یہ بتا رہے تھے اپنی ہی پارٹی کے وزیر خزانہ کے بارے میں کہ یہ دو نبری سے ڈالر کو کنٹرول کیا گیا ہے اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے ان کی پالیسز کو ایکسپوز کر رہے تھے تب ناظرین اکرام یہ ویڈیوز کا گندہ دھندہ جاری تھا بلیک میلنگ اپنے روچ پر تھی چیزیں خراب تھی اور یہ سارا کھیل جو ہے وہ سجایا جا رہا تھا تماشا اس وقت ناظرین اکرام لگا ہوا تھا یہ صورتحال ہے ناظرین اکرام یہ معاملہ ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ ساری صورتحال جہاں پر جاری ہے تو چمن سے بھی خبریں ہیں ناظرین اکرام چمن بورڈر کے اوپر اس وقت حالات انتہائی خراب ہیں وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں چمن کے اسپتالوں کے اندر ناظرین اکرام اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کیا ہمارے لیے ان چیزوں کو اس وقت سوچنا ضروری نہیں ہے یا ہمارے بورڈرز پر حالات خراب ہوں گے ہماری اکانومی بیٹی ہوگی اور ہم ویڈیوز کا گندہ دھندہ کر رہے ہوں گے لندن سے اس چیز کی سپیشل انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو گئی ہوگی اپنا خیال لکھیں خدا پس پاکستان جنب آمد